پیارے بچوں نمسکار جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پورے ویسوے کے اندر جو کرونا وائرس ہے وہ بری طرح سے پھیل چکا ہے جس کے کارنے ہزارہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں تو اس کارنواز سے جو سکشن سنستائیں ہیں سکول کولیج سا بھی بند ہیں تو آج سے ہم ایک یہ پیٹن شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم میں آپ کو ویڈیو کے مادہم سے کچھ ٹوپک میتمیٹکس کے کلیر کراؤں گا اور یہ جو ٹوپک ہے آج کا یہ سنکھیاں پر آدھاریت پرسن آج کے اس ٹوپک کا نام ہے اور یہ جو ٹوپک ہے یہ سکھت کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے لیے بھوپی ہوگی ہے کیونکہ اس ٹوپک میں ہم سنکھیاں سے ریلیٹیڈ کچھ بیسک چیزیں پڑھیں گے چلو بچو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنکھیاں کے الگ الگ پرکار ہوتے ہیں بھی بن پرکار کی سنکھائیں سنکھائیں الگ الگ پرکار کی ہوتی ہیں اس کے اندر جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہوتی ہیں پراکرت سنکھائیں اب بات آتی کہ پراکرت سنکھائیں ہیں کیا نیچل نمبر تو نیچل نمبر کی جو شروعات ہوتی ہے بچو وہ ایک سے ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے ہم انلیمٹیڈ انن تک انفینیٹ تک لکھتے جائیں تو یہ سنکھیں ہوں گی پراکر سنکھیں تو پراکر سنکھیں سٹارٹ ہوتی ہیں ہماری ایک دو تین چار پانچ چھے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنکھیں جو بستو کو گننے کے لیے کام آتے ہیں ان کو ہم پراکر سنکھیں یا نیچل نمبر سے کہتے ہیں اس کے بعد جب پراکر نیچل نمبر والی فیملی کے اندر ہم میں جب زیرو کو سامل کر لیتے ہیں زیرو سامل کر دیا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ انن تک انفینیٹ تک تو ان کو ہم کہتے ہیں پورن سنکھیں انگلز میں ان کو بولیں گے ہول نمبر اس کے بعد پیارے بچوں جو اگلی ہیں یہ پورنانگ پورنانگ کیا ہوتے ہیں انٹیزر انٹیزر کیا ہیں جب پورن سنکھیں کے اندر یعنی ہول نمبر کے اندر ہمیں نیگٹیو نمبر اور سامل کر لیتے ہیں جیسے جیرو ایک دو تین چار پانچ اور اس سائیڈ پھر ہم نے نیگٹیو نمبر سامل کر دی ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور تو یہ کیا کہلائیں گے یہ کہلائیں گے ہمارے انٹیزر ایک بارہ دے بارہ دیکھ لیجئے انٹیزر کون سے ہوں گے تو انٹیزر کہلائیں گے جب پورن سنکھیں کے اندر ہم مائنس کے نمبر اور سامل کر لیتے ہیں تو ان کو بولیں گے انٹیزر سے یعنی پورنانگ کے اس کے بعد آتے ہیں بچو سم سنکھیں یعنی ایون نمبر ایون نمبر کیا ہیں ایون نمبر سے ان سنکھیں کو کہتے ہیں جو سنکھیں complete two سے divide ہو جاتی ہیں جیسے جو دو سے complete divide ہو جائے گی تو اس کو ہم بولیں گے ایون نمبر جیسے دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے دس ہے بارہ ہے چودہ ہے اس طرح ہم لکھتے جائیں یعنی کسی بھی سنکھیں کو یادی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایون نمبر ہے یا نہیں تو اس کو میں دو سے divide کروں گا اور یادی وہ پوراں روپ سے بھی باجی جو جاتی ہے سیس پل جیرو بچتا ہے تو وہ سنکھیا کہلائے گی سم سنکھیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم وسم سنکھیا وسم سنکھیا کون سی ہیں odd numbers odd numbers کے بارے میں ہم جو سنکھائیں سنکھائیں یادی باجی سنکھائیں نو باجی سنکھائیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اے باجی سنکھائیں اے باجی سنکھائوں کے اندر دوستو ان کو بولتے prime number prime numbers prime numbers میں کیا آئیں گی وہ سنکھائیں جن کے دو سے زیادہ فیکٹر نہیں ہوتے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور سے بھاگ نہیں ہوتی تو ان کو ہم بولیں گے اے باجی سنکھائیں لیکن یہاں سے ہمارے کو دھیان رکھنا ہے ایک کو ہم میں ساملے نہیں کریں گے ایک نہ تو باجی میں آتی ہے اور نہ ہی اے باجی میں one is not composite nor prime number تو اس لئے ایک نہ تو باجی میں ہے اور نہ ہی اے باجی کے اندر تو اے باجی سنکھائوں کے اندر جو پہلی سنکھیا سٹارٹ ہوگی وہ دو سے سٹارٹ ہوتی ہے دو تین پانچ سات گیارہ تو اس طرح دو ہے تین ہے پانچ ہے سات ہے گیارہ ہیں یہ ایسی سنکھائیں ہیں جو کیول اپنے آپ سے ہی ڈیوائیڈ ہوتی ہیں یہ کسی اور سے باجی نہیں ہوں گی تو ان سنکھیاوں کو ہم کہیں گے اے باجی سنکھائیں اس کے بعد ہے سہے اے باجی سنکھائیں کو پرائیم نمبر کو پرائیم نمبر کون سے ہوتے ہیں کوئی بھی دو سنکھیا یا تین سنکھیا جن کے اندر جیسے فیکٹر خالی ایک ہی کومن ہوگا جیسے دو کے فیکٹر یا ہنسے میں کروں دو اور ایک رہیں گے اس کے فیکٹر گوننگھنڈ تین تین کا فیکٹر رہے گا تین اور ایک ان کے اندر ایک کومن ہے تو یعنی جن کا ایک one only one ان کا ساجہ یعنی کومن فیکٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہیں سہے اے باجی سنکھائیں اسی طرح بہت سارے جیسے سات اور آٹھ کو لے لیجیے آپ سات آٹھ کے سات کے بھی جو فیکٹریں گے سات اور ایک ہی رہے گا آٹھ کے آٹھ اور ایک ہی رہے گا کومن ان میں سے one ہی رہے گا تو اس طرح سے یہ سہے اے باجی سنکھائیں کہلیں گے اب ایک بار ایکزام کے اندر جو کشن پوچھے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جیسے یہاں سے پوچھا جائے گا آپ سے سب سے چھوٹی پراغر سنکھیا کون سی ہے تو آپ کیا بتاؤگے سب سے چھوٹی پراغر سنکھیا one ہے آپ دیکھئے one سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو سب سے چھوٹی پراغر سنکھیا ہے one اس کے بعد پراغر سنکھائیں پراغر سنکھائیں پراغر کب بن جائیں گی جب اس کے اندر ہم جیرو کو سامل کر دیتے ہیں تو جیرو کو ہم نے سامل کیا تو کیا بن جائیں گی یہ پورن سنکھائیں اور پراغر کب بنے جب اس کے اندر ہم نے نیگٹیو نمبرز کو سامل کر دیا تو یہ نمبر بن گے یہ سنکھائیں بن گی پورنانگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے پوچھا جاتا ہے جیسے سب سے چھوٹی سم سنکھیا کون سی ہے تو سب سے چھوٹی سم سنکھیا کون سی ہے دو کیونکہ دو سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں سم سنکھائیں جو سنکھیا دو سے ڈیوائیڈ ہوں گی وہ ہی سم سنکھائیں کہہ لائیں گی ایک تو ڈیوائیڈ ہوتا نہیں دو سے تو دو سے دو ہی ہوگا پہلی سنکھیا اس کے بعد وسم سنکھیاں اندر پوچھا جاتا ہے پہلی وسم سنکھیا کون سی ہے تو پہلی وسم سنکھیا ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باجے سنکھیاں کے بارے میں بات کریں باجے سنکھیاں کے بارے میں باجے سنکھیاں پہلی باجے سنکھیا کون سی ہے ایک کو تم ساملی نہیں کریں گے دو بھی نہیں ہے تین ہے تین بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی باجہ سنکھیا کونسی ہے چار کیونکہ چار چار سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا دو سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ایک سے ڈیوائیڈ ہوتا تو چار کیا ہے اپنے علاوہ یہ اپنے علاوہ چار دو سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ایک سے تو سبھی سنکھیاں ڈیوائیڈ ہوں گی ایک کو تو ہم لکھیں یا نہ لکھیں تو کوئی میٹر نہیں کرتا تو چیار کسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اپنے علاوہ دو سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دو سے زیادہ فیکٹر ہوں گے گنندخند ہوں گے تو وہ کیا کہلائے گی باجے سنکھا کہلائے گی اس کے بعد ہے اے باجے سنکھا اے باجے سنکھا ہوں کے اندر تو یہاں سے دیکھو سب سے چھوٹی باجے سنکھا کونسی کہلائے گی چیار اے باجے سنکھا ہیں کئی بار آتا ہے ایک باجے ہے یا اے باجے ایک نہ تو باجے میں آئے گی نہ اے باجے میں اے باجے میں بھی یہاں سے کونسی سٹارٹ رہے گی دو سے تو دو کیا ہے پہلی اے باجے سنکھا ہے ٹھیک ہے دو کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سنکھا جو سم بھی ہے اور اے باجے بھی ہے دو ہے جو سم بھی ہے ایون بھی ہے اور اے باجے بھی ہے یعنی پرائیم نمبر بھی ہے تو دو کیا ہے اے باجے بھی ہے اور سم سنکھیا بھی ہے تو اس طرح سے دوستو یہ چیزیں میں نے آپ کو ڈسکس کئی ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم میں کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے نمسکار